موسیقی بیالیس سالہ شمسہ ایک کامیاب کاروباری عورت تھی اس کا ایک ہی بیٹا تھا ساکب جو سات سال پہلے لندن گیا اور پھر واپس نہ آیا اور نہ ہی وہ واپس آنا چاہتا تھا شمسہ ایک کامیاب کاروبار چلاتی تھی جو اس کا شوہر رجب علی اس کے لیے چھوڑ کر چلا گیا تھا وہ ایک اچھی منتظمہ اور سخت گیر عورت مشہور تھی لیکن دل کی بہت اچھی تھی شمسہ نے برسوں تنہا گزار دیئے وہ چاہتی تو ایک شوہر بھی کر سکتی تھی اور دو چار عاشق بھی رکھ سکتی تھی مگر وہ ایسا نہیں چاہتی تھی اپنے شوہر رجب علی سے اس نے محبت کی شادی کی تھی اور یہ شادی بری طرح ناکام رہی اگر رجب علی جلدی نہ مر جاتا تو شاید شمسہ اس سے طلاق ہی دے لیتی وہ بہت مصروف عورت تھی اس کی زندگی میں کسی قسم کا کوئی مد و جذر نہیں تھا لیکن کچھ دنوں سے یہ مد و جذر پیدا ہو چپا تھا اس کی خوابگاہ کی کھڑکی کے این نیچے چند دنوں سے سرک سویٹر والے اور کالے چشمے والے ایک لڑکے نے آکر کھڑا ہونا شروع کر دیا تھا پہلے دن شمسہ ایسے اتفاق سنجھی دوسرے دن بھی اتفاق سنجھی لیکن تیسرے دن اسے شبہ ہوا کہ یہ لکا کسی خاص مقصد سے یہاں کھڑا ہوتا ہے ایک دن وہ یوں ہی کھانکاری تو لڑکے نے اوپر کی طرف دیکھا اور مسکر آیا شمسہ کا دل دھک سے رہ گیا ان گزرے سالوں میں کسی نے اسے ان نظروں سے نہیں دیکھا تھا لیکن وہ لڑکا چشمہ لگاتا تھا تو شمسہ نے اس کی نظریں کیسے دیکھ لیں یہ سب ایک سراب تھا جس میں اچانک ہی شمسہ رہنے لگی تھی اگلا دن وہ بہت مصروف رہی شام کو لوٹی گرم پانی سے نہا کر مستر میں لیٹی اور ریموٹ سے جلدی جلدی چینل تبدیل کرنے لگی ایک آتھ پروگرام اس نے چند لمحوں تک دیکھا مگر پھر اکتا کر ٹی وی بند کر دیا پھر اس نے کتاب پڑھنے کی کوشش کی اور سگرٹ سلگا کر آج کیے ہوئے کاموں اور کل کے پروگرام کے بارے میں سوچنے لگی لیکن اسے لگا یہ سب لاحاصل تھا پھر اچانک اسے ایک خیال آیا کہیں اسے کالے چشمے والے لڑکے سے محبت تو نہیں ہو گئی یہ خیال اتنا اچانک تھا کہ اسے خود سے بھی جھوٹ بولنے کا موقع نہ ملا وہ تکیوں کے سہارے بیٹھ گئی برسوں کے بعد یہ سب کیوں ہوا اس کا مطلب تھا کہ وہ جس جذبے کو اپنی دانست میں اپنی زیدگی سے ہمیشہ کیلئے نکال بیٹھی تھی وہ نکلا نہیں تھا اس کے دل میں کہیں سو رہا تھا جیسے خوشبو دینے والے پھول کا کوئی بیچ زمین کی گرائی میں اجلی بونوں کا منتظر ہوتا ہے اور پہلی بارش کی تھنڈی ہوا میں رنگوں کے ساتھ ابر کر جھومنے لگتا ہے محبت اس نے بے یقینی سے سوچا اسے اس عمر میں بھلا کیسے محبت ہو سکتی ہے لیکن عمر زیادہ ہونے سے فرق بھی کیا پڑتا ہے محبت اگر خوشیاں سمیٹنے کا نام ہے تو خوشیاں تو کسی بھی عمر میں سمیٹی جا سکتی ہیں رات بھر وہ خود سے لڑتی رہی صبح اوڑی تو اس نے آئینے میں اپنے چہرے کا جائزہ لیا اب بھی وہ خوبصورت دکھائی دیتی تھا وہ مسکرائی بیٹ پر واپس آئی اور تکیوں پر نیم دراز ہو کر کالے چشمے والے لڑکے کے بارے میں سوچنے لگی پھر اس نے ایک سگرٹ سلگایا اور سوچا پھر یہ سلسلہ کہاں تک چل سکتا ہے اگر وہ واقعی سنجیدہ ہے اور مجھے پروپوز کرتا ہے تو پھر کیا ہوگا شادی لیکن یہ شادی کس کس کیلئے قابلے قبول ہوگی میری جیوٹی سے مجھے روکنے والا کون ہے دو چار دن لوگ بکواس کریں گے اور بس اور میرا بیٹا ساکب ہاں ساکب شاید کسی بڑے رد امر کا اظہار کرے مگر اسے ایسا کرنے کا حق ہے سات برس ہو گئے اسے گئے اس نے کبھی سوچا وہاں کتنی اکیلی ہوتی میں عمر بھر لوگوں کی خوشوں پر اپنے خوش میں قربان کرتی رہی پہلے امہ اببہ پھر رجبلی اور اب ساکب جہنم میں جائیں سب اب اگر مجھے کوئی اچھا لگنے لگایا تو میں زندگی سے اپنا حق کیوں نہ وصول کروں پھر پتا نہیں اسے کب نید آ گئی اس کی آنکھ دیر سے کھلی اسے پہلا خیال کالے چشمے والے لڑکے کا آیا اور دوسرا یہ آیا کہ وہ آج مایوس ہو کر چلا گیا ہوگا اور اسے بالکنی میں نہ پا کر اس کے دل پر نہ جانے کیا بھی تھی ہوگی وہ تیزے سے اٹھی اور بالکنی میں گئی لڑکا کھڑا تھا اس کے ہونٹوں پر وہی میتھی مسکرات تھی جت نے شمسہ کو گھائل کر دیا تھا شمسہ مسکرائی وہ کالے چشمے کی وجہ سے لڑکے کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی تھی مگر اس سے لگا لڑکے کی مسکرات بھی گہری ہو گئی تھی وہ اخبار لے کر بالکنی میں بیٹھ گئی اور بظاہر اخبار پڑھنے لگی بیرہ چائے کیلئے دروازہ کھٹ کھٹانے لگا تو وہ اٹھی چائے لے کر واپس آئی تو لڑکا جا چکا تھا پھر شمسہ نے سوچا اگر ایسے ہی کچھ تھا تو اسے پہل کرنی چاہیے مرد ہونے کے ناتے پہل تو لڑکے کو کرنی چاہیے تھی لیکن شاید وہ ڈرتا تھا اور صرف مسکرا کر شمسہ کو اپنی محبت کا یقین دلان کی کوشش کر رہا تھا اس نے ہلکا سا میک اپ کیا کپڑے بدلے اور اپنی دانس میں بند تھن کر سڑک پر نکال آئی لڑکا اب بھی اپنی جباہ کھڑا تھا اب کالی چشموارے لڑکے اور شمسہ کے درمیان بیس فٹ کی سنسان سڑکھائل تھی وہ بظاہر لاپروائی دکھانے کی کوشش کر رہا تھا پھر ایک کار بیچ میں آگئی اس نے جان بوجھ کر کار کے گزر جانے کا انتظار کیا اس کے پاؤں جیسے شل ہو گئے تھے اس کا محبوب اب اس سے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑا تھا شمسہ نے من من بھر کے قدموں سے سڑک پار کی اور کالے چشموارے لڑکے کے قریب ایک مناسب فاصلے سے پھڑی ہو گئی لڑکے نے شمسہ کی طرف دیکھا اور وہ خاصی خونکی کے باوجود پسینے میں نہا گئی اسے لگا لڑکے نے جیسے گہرا سانس لیا ہو پھر اس کے ہونٹوں کی صدوار مسکرات مزید گیری ہوئی وہ بولا میں کچھ عرص کر سکتا ہوں شمسہ کانپ گئی اس کے گھٹنے جیسے بیدم ہو گئے جی وہ وہ مشکل بولی لیکن پھر خود پر قابو پا کر فوراں ہی مسکرائی آخر اتنی گھبرانے والی بات کونسی ہے پہل اس نے کر ہی دی ہے گویا ایک بہت بڑی مشکل آسان ہو گئی تھی لڑکا ذرا جھچکا اور بولا زندگی بڑی مشکل ہو گئی ہے وہاں چاپ میں پولیس والے کھڑا نہیں ہونی دیتے یہ جگہ محفوظ ہے میں آپ کو دیکھ تو نہیں سکتا لیکن محسوس کر سکتا ہوں آپ جیسا کوئی مہربان آ ہی جاتا ہے زیادہ نہیں صرف پچیس روپے دے دیں پولیس اندھا ہوں ورنہ کبھی سوال نہ کرتا یہ دیکھئے لڑکے نے چشمہ اتار دیا اندھے غاروں جیسی دو آنکھیں شمسہ کو گھور رہی تھی